بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تو ناظرین امید ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ناظرین بہت زبردست اپ ڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہو تو ناظرین سعودی عرب میں مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں نے ویلیو ایڈیڈ ٹیکس میں پندرہ فیصد اضافے سے حتل مکان بچنے کے لیے اس ہفتے زیادہ شاپنگ کی ہے سعودی محکمہ زکاة و عمدنی نے کہا ہے کہ تمام ایشیا و خدمات پر ویلیو ایڈ ٹیکس وار پانچ فیصد سے بڑھا کر پندرہ فیصد کرنے کا فیصلہ یکم جولائی دو ہزار بیس سے نافذ ہوگا سعودی میڈیا کے مطابق محکمہ زکاة و عمدنی نے تمام اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ویلیو ایڈ ٹیکس پر عمل درامت کی طریق کی پبندی کریں محکمہ زکاة و عمدنی نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ ویلیو ایڈ ٹیکس میں اضافے میں تعاون کریں اگر کسی ادارے کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی خلاف ورزی دیکھنے میں آئی تو پہلی فرصت میں اس سے مطلع کر دیا جائے گا مہرین اقتصاد کا کہنا ہے کہ ویلیو ایڈ ٹیکس میں اضافے کے فیصلے سے سرکاری خزانے کو بتائی چھ ماہ کے دوران دس عرب کی عمدنی ہوگی مائشی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ وہ بائی مرز بہران کے زمانے میں سرکاری نجی اداروں کو باری خسارے کا سامنا کرنا بڑا دنیا بر میں تیل کی طلب کم ہو جائے اور نرخ رکار حد تک کم ہو جانے کی وجہ سے سرکاری عمدنی بہت کم ہوئی ویلیو ایڈ ٹیکس سے تلافی کی بڑی توقعات ہیں ہاں مزید بتایا گیا ہے کہ سعودی خبارات کی رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے ویلیو ایڈ ٹیکس میں پندرہ فیصد اضافے سے ہاتھ المکان بچنے کے لیے اس ہفتے سے زیادہ شاپنگ کی ایسا سمان جو جلد خراب نہیں ہوتا بڑی تداد اور مقدار میں خریدہ کیا تھا اور گریلو سمان فروہت کرنے والے مراقص میں کافی رش دیکھا گیا جبکہ تجارتی مراقص کی جانب سے مختلف قسم کی پیشکش بھی کی گئی ریاض میں گاڑیوں کی تاجر نجم العطبی نے کہا ہے کہ یہ درست ہے کہ ویلیو ایڈ ٹیکس میں اضافے سے قبل سرفی نے زیادہ خریداری کی ہے مگر کوئی خاص خریداری نہیں ہوئی سونے کے تاجر جابرل سہاری نے کہا ہے یہ گزشتہ دو ہفتوں کے دران سونے اور اس کے زیورات کی طلب میں اضافے کا ریکارڈ کیا گیا ہے سودی خاتون سارا نے بتایا ہے کہ مویشی خراجات بڑھ رہے ہیں میں نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں اور درامدی مشروبات زہیرہ کر لیے ہیں ان سب کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں رپورٹ کے مطابق ازشتہ مہینوں کے دوران خوراک کے مسواہ ایشیا کی طلب میں کمی کے باعث افراد ذر میں ایک فیصد تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے پاس تجسیہ نکاروں نے توقع ظاہر کی ہے کہ ویلیو ایڈ ٹیکس میں اضافے کی وجہ سے جولائی میں سلانہ کی بنیاد پر افراد ذر 6 فیصد تک پہنچ جائے گا ایک مصری شہری ابو عمر نے کہا ہے کہ وہ بائی مرز بہران کے باعث درخواں میں 20 فیصد کمی کے بعد ویلیو ایڈ ٹیکس میں اضافہ باری پڑے گا اب مجھے 35 فیصد کم اندنی میں گزارہ کرنا ہوگا میرے تین بچے ہیں بڑی مشکل سے گزارہ ہوگا الرکاس کمپنی کے ایگزیکٹیف چیئرمین عبد المحسن الفراج نے توقع ظاہر کی ہے عمد کو سال روا کے باقی ماندہ مہینوں میں ویلیو ایڈ ٹیکس سے 40 عرب ریال تک کی عمدنی ہوگی تو ناظرین امید کرتی ہوں آج ہی ویڈیو پسندہ یہ ہوگی ویڈیو پسندہ آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تو اب تلک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ